بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر اور آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا رومینیا کے ٹورس یا ویزٹ ویزے کے بارے میں ایسا جی میں عموماً لوگوں کو جب بھی کسی کے ساتھ کوئیٹ کیئر جسکس کرتا ہوں تو ان کو ہمیشن سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اس کنٹری کے لیے اپلائے کریں یا اس کنٹری کے لیے آپ کوشش کریں جس کے لیے آپ کو ویزا چانسز نظر آئیں یا جو آپ کو باقی کنٹری سے جو انہیں ان کا ویزا ریشو بہتر ہو یا وہ ایسی کنٹریز ہوں جو آپ کو ویزا دے دیں اب جیسا امریکہ ہے کینیڈا ہے یکی ہے شنجن میں جیمنی ہے فرانس ہے بیلجیم ہے ہالینڈ یہ ملک اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہونے بہت ضروری ہیں جساں کہ آپ کے برد ٹریول سٹری ہونی چاہیے کوئی انمیٹیشن لیٹر ہونا چاہیے بہت اچھی بینک سٹیٹمنٹس ہونی چاہیے ہیں آپ کے بزنس کے پروفز ہونے چاہیے سارا کوئی آلدو رومینیا کے لیے بھی چاہیے لیکن ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کچھ کم ہیں اگر پچیس تیس لاکھ رپیہ فرانس یا کینیڈا یا آسٹریلیا یا امریکہ کے لیے چاہیے تو یہ اس آٹھ دس لاکھ سے بھی گزارا چل جائے گا اچھا جی میں کیوں لوگوں کو سمجھاتا ہوں میں لوگوں کو اس لیے سمجھاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو پہلے ہی سٹیپ ہو وہ سیدھا کینیڈا کے اوپر جائے یا امریکہ کے اوپر جائے یا یوکے کی اوپر جائے آپ کسی ایسی کنٹری میں جائیں جہاں پہ آپ کو ایزیلی آپ کے ڈاکومنٹس بن سکیں آپ کا ویزا ورک پرمنٹ میں کنورٹ ہو سکے یا آپ ادھر شادی کر کے ڈاکومنٹس بنا سکیں جو بھی آپ کرنا چاہیں آل دو میں تو نہیں کرتا ہوں میں تو صرف جہاں سے فائل پرپیر کرتا ہوں لیکن ویسے سمجھانے کے لیے اور ظاہری بات ہے وہ کنٹریز جو کے بعد میں شنجن میں شامل ہو رہی ہیں یا میں شنجن کنٹریز میں ایک کا ویزا لینا یورپین کنٹریز کی بنسبت مشکل ہے تو اسی طرح آج جو میں آپ کو بتاؤں گا اور رومینیا کے بارے میں بتاؤں گا رومینیا جو ہے یہ ساؤتھ ایسٹرن یورپین کنٹری ہے ٹھیک ہے اس میں کافی فورسٹیٹ ریجن ہے اس میں اس کا کیپیٹل بکرسٹ ہے اس کی جو کرنسی ہے وہ رومینین لیو ہے اور اس کی افیشل لینگویج جو ہے وہ رومینین اور میسیڈونین ہے ٹھیک ہے جی اچھا بیس ٹائم تو ٹریول جو ہے رومینیا کے لیے ہے وہ ہے سپرنگ کا اپریل ٹو می اور آٹم کا سپٹیمبر ٹو نومبر اس میں میز ویدر بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ کو کنٹری دیکھنے میں کافی سہولت ہوتی ہے اچھا جی رومینیا جو ہے وہ اتنی زیادہ مہنکی کنٹری نہیں ہے آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ جی رومینینز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کام ٹھونڈنے کے لیے بھی بیش انجین میں یا یوکے وغیرہ کی طرف جاتے ہیں لیکن کیونکہ ابھی جو پارٹ آف یورپ ہے تو یورپ اس کو اپنے سٹینڈر پر لاہ رہا ہے اپنے ایکو لینٹ کر رہا ہے اس پر انویسمنٹ جا رہی ہے اور وہ ایک اچھی کنٹری بنتی جا رہی ہے اچھا جی میں آپ کو اس لیے گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے آپ کو ویزا لینا اس کے لیے آسانی ہو اس میں آپ کو سٹینمنٹ کے چانسز زیادہ ہو ادھر جا کے آپ ورک پرمٹ سپلائے کر سکیں یہ ساری چیزیں اچھا جی کیا ڈاکومنٹ شاہی ہیں پہلی تو بات ہے میں اگر آپ کے پاس کوئی انویٹیشن لیٹر ہے وہاں سے کسی بندے کا تو بہت اچھا ہے کسی کمپنیک ہے کوئی اس قسم کہے تو بہت اچھا ہے پھر اس کے پاس اپکیشن فارم ہے پاسپورٹ ہے آئی ڈی کارٹ ہے آپ کے بیزنس ڈاکومنٹس آپ کے چاہیے ہیں میز انٹین ہے میمبرشپ سیٹیفکیٹس ہیں اور کمپنی ریجسٹریشن ایجیکٹر ہے وہ آپ کو چاہیے اس کے پاس بینک سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کے پاس آپ کے پاس جو اخراجات آپ نے شو کرنے ہوں ففٹی یوروز پار ڈے کی ہیں ٹھیک ہے کم از کم آٹھ سے دس ہزار یورو آپ کے پاس ہونا چاہیے میز آٹھ ہزار یورو میز آٹھ ہزار یورو کی آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ ہونی چاہیے اچھا جی یہ سارا کچھ اگر آپ کے پاس ہے ریٹرن اے ٹکٹ ہے بزنس کے پروفز ہیں اس کے بعد سی این ای سی کی کاپی ہے اس کے بعد ہوتل کی ریزرویشن ہے پولیس کریکٹر سیٹیفیکیٹ انشورنس ہے اور اے ٹکٹ کی بوکنگ یہ سارا کچھ ہے تو آپ اور ایک اچھا کورنگ لیٹر آپ کے پاس موجود ہے کورنگ لیٹر کیا ہوتا ہے کورنگ لیٹر بیسیکلی ہوتا ہے کہ جی آپ کون ہیں کدھر جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں آپ کے ذریعہ امارش کیا ہے آپ کون کون سے ڈاکومنٹس اس اپلیکیشن میں لگا رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا پرپس کے آپ کتنے دنوں کے لیے جائیں گے اور کتنے دنوں کے لیے آپ کا واپس آنا کیوں ضروری ہے ظاہری بات ہے جب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ویزا اپلائے کرتے ہیں تو تین چیزوں پر میشہ زور دیا کریں آپ نے اس ویزا اپلیکیشن میں یا انویٹیشنل ویزا ریکویس لیٹر میں یہ کلیر کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ کی فائننشل اٹیشمنٹ اپنی ہوم کنٹری کے ساتھ کیا ہے آپ کی فائننشل اٹیشمنٹ میں آپ کا بزنس جاب سیلری سلی بینک سٹیٹمنٹ اور آپ کی ایموشنل اٹیشمنٹ کیا ہے آپ کے بیوی بچی ہیں بہن بھائی ہیں مہاں باپ ہیں آپ کا مینز کریکٹر وائز کیسے ہیں پولیس کریکٹر سیٹیفیکیٹ ویر اگر آپ یہ سارا کچھ پروف کر رہے ہیں تو میرا نہیں ہے خیال کہ کوئی بھی کنٹری آپ کو ویزا دینے میں کوئی بھی رکاوٹ ڈالے گی لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کس کٹیگری مینز آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کی ویلیوک ہے مینز ایک اچھا پاسپورٹ کونس ہوتا ہے جس میں امریکہ کانیڈا یو ایس یوکیش انجن یا یورپین کنٹریز کے ویزاز لگے ہوتے ہیں جس کی اچھی ٹریبل ہسٹری ہوتی ہے میرے ٹورسٹک ٹریبل ہسٹری ہوتی ہے پھر اگر آپ نارمل پاسپورٹ ہے پھر آپ کو دیکھنا چاہیے اگر میرے نارمل پاسپورٹ ہے اس میں ٹرکی دبائی ملائشیا انڈونیشیا تھائیلنگ ویزاز لگے ہیں تو کونسی کنٹریز کے لئے اپلایا کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں اپلایا کرنے سے پہلے اور کسی ایک اچھے آدمی سے آپ گائیڈ لائن لیں تو میرے خیال میں ویزا کی جو سکسس ہے اس کا ریشو کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے آپ نیچے دیئے کہ نمروں پر کال کر سکتے ہیں آپ مجھ سے ملنے کے لئے اپائنمنٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئیری ہو تو پوچھ بھی سکتے ہیں میرا آفیس جو ہے ہمارا آفیس میرپور ویزا کنسلٹنٹ کے جو آفیس ہے یہ سکس ٹیز او ویک ہے نائن ٹو فائب تھرٹی ہے اور یہ صرف میرپور ازاد کشمیر میں ہے تینکیو بہت مہربانی